السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں بھائی آج جمعہ کا دن ہے جمعہ ایسے آ رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہے ہیں وقت گزر رہے ہیں ہم بوڑے ہوتے جا رہے ہیں بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور خیر کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ جو ہے وہ کینیڈا میں کیا کس پرپس کے لیے آئے ہیں کیا پرمنٹ ریزیڈنسی لے لی ہے یا آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں یا آپ پاکستان واپس جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جل میں یہ ریویل کروں گا کہ میں کینیڈا میں کیوں آیا تھا اور کیا میں کینیڈا میں رہ رہا ہوں پرمنٹ یا میں واپس جاؤں گا تو جلد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا اور فلال تو میں جا رہا ہوں فلال تو میں جا رہا ہوں جمعہ کی نماز کے لیے عبدالحادی بھی میں اسے ریڈی ہے تو یہاں سے تقریباً واک پر ہے مسجد میرے گھر سے تقریباً دس منٹ کی واک ہے آج مسجد بھی آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں آج سینی ویڈر ہے گرمی ہے اور یہاں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی سردی رہتی ہے کبھی گرمی رہتی ہے اچانک سے بادل آ جاتے ہیں اچانک سے بارش ہو جاتی ہے تو یہ سین ہے بھی فلال تو یہ چیک کریں یہ چرچ ہے اور بلکل چرچ کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ اتنا بڑا چرچ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس چرچ کے بلکل تھوڑا سی آگے یہ دیکھیں یہ دارل دارل سلام مسجد نہیں ہے چھوٹا سا ایک مسجدہ ٹائپ کا ہے لیکن یہاں پہ میں اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو میں پہنچ چکا ہوں کینیڈا کے اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ جب گزرتے ہوتے ہیں سامنے سے اگر واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو مسکرا کر دیکھتے ہیں سمائل کرتے ہیں ان کے کلچر میں یہ چیز ہے اور یہ اچھا سائن ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بہت نائس ہیں اور آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ ان کو بچپن سے یہ سکھائی جاتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ سے جب کوئی بھی گزر رہا ہوگا تو آپ کو اسمائل کرے گا آپ سے ہیلو ہائے کرے گا تو یہ چیزیں اچھی ہیں ان کے اندر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی کینیڈا میں آپ کو جو ہے وہ اپنا کچھرا خود سمیٹنا پڑتا ہے اور یہ آپ دیکھیں سارا یہاں پہ جو ہے وہ گیلریز یہاں پہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گلیری ہوتی ہیں وہ سارا گھند کرتی ہیں یہ باکسز بنے ہوئے اس میں جو ہے وہ ہمیں سارا کچھرا ہمارا دالنا پڑتا ہے ابھی دیکھیں سارے انہوں نے خراب کر دیا ہے تو یہاں پہ یہ بڑی بیٹ چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی ماسی باسی کا چکر نہیں ہے آپ کو کلین رکھنا پڑتا ہے اپنا پورا ایریا اگر تو آپ کلین نہیں رکھیں گے سٹی جو ہے وہ آپ کو فائن لگاتی ہے فائن بھی بہت بڑا ہے چھوٹا موٹا فائن نہیں ہے کم سے کم جو ہے وہ آپ کو فائن لگتا ہے ہزار ڈالر بارہ سو ڈالر اس طریقے کا فائن لگتا ہے تو یہ سارا دیکھ رہے ہیں اب یہ سارا ایریا جو ہے وہ ہم نے کل بیٹھ کے کلین کیا یہاں پہ کوئی کچھرا بچھرا نہیں ہونا چھوٹے موٹے کچھڑے ہیں لیکن یہ ایکسپٹیبل ہیں لیکن بڑے کچھڑے جو ہے وہ آپ کو یہ گاز جو ہے نا یہ گاز بھی بڑھنی ہی نہیں چاہیے اگر یہ آپ کی گاز بڑھتی ہے تو بھی آپ کو جو ہے وہ سٹی فائن لگاتی ہے تو یہاں پہ کچھ رول انڈ ریگولیشن ہے جن کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے اور یہاں بھے سب خود کرنا پڑتا ہے ماسی واسی یا کوئی آپ کے لئے کوئی خود چیزیں نہیں کرے گا ہر چیز کا آپ کو خود خیال لگنا پڑتا ہے اور یہ بہت ہی جو ہے وہ اس چیز میں آپ دیکھیں کسی کے گھر کے بار بھی جو ہے وہ آپ کو گاز زیادہ نہیں ملے گی گاز کی جو ہے وہ ایک لیمٹ ہے کہ بھئی اس سے زیادہ گاز آپ کا نہیں بڑھنا چاہیے تو مشینیں بھی رکھنی پڑتی ہیں سبتیوں میں پہ برف پاری ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ برف ہٹانی پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود دیکھنی پڑتی ہیں آج ہم نے سٹولر لیے بی بی سٹولر اب عبدالحادی تن کر کے رکھا ہے عبدالحادی نے کہ میں چلا ہوں گا میں چلا ہوں گا تو اب یہ ایک ہے اس کو ایک کھلو نہ مل گیا کھلنے کے لیے ابھی جو ہے وہ عبدالحادی رو رہا ہے ہم بس میں موجود ہیں اچھا عمل آپ بتاؤ حادی کیوں رو رہا ہے اسے بھائی کو سٹولر چلانی تھی اسٹولر چلانی تھی ہم نے بی بی کے نئی اسٹولر لیے تو اب اس کو اسٹولر چلانی ہے اب یہ بار بار اسٹولر چلاتا ہے روڈ پر گاڑیاں آ رہی ہیں کبھی کچھ سمجھتا نہیں ہے عبدالحادی کم یہ کم موسیقی 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 ہم پہنچا ہوں راستے میں نظر ہیں آپ کو دکھا دوں پیٹ ویلیو یہاں پر انسانوں کے ساتھ ساتھ کتوں کی بھی بہت زیادہ ویلیو ہے یہ ڈاکس کی بلیوں کی ویلیو اس طریقے پر یہاں پر انکا پورا سینٹر بنایا ہے واشنگ سینٹر یہاں پہ اپنے جانور کو لیا ہے ان کو جو ہے وہ واش کروانا ہے یا ان کی سروس کروانی ہے تو یہ تمام ترسیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر گھر میں جو ہے وہ تقریباً یہ جتنے بھی گھو رہے ہیں یہ دیکھیں پورا انہوں نے بنائی ہوئے یہ جتنے بھی گھو رہے ہیں یہ اپنے ساتھ ڈاکس کو ضرور رکھتے ہیں ان کے ہر گھر میں ڈاکس موجود ہوتے ہیں تو میں نے سچا آپ کو دکھا دوں یہاں پہ جگہ جگہ ڈاکس سنٹر بھی بنے ہوئے ہیں اور جی بھائی آج ہم گھر میں زنگر برگر بنا رہے ہیں کینیڈا میں یہ بن پہ ساری چیزیں ہماری لگ چکی ہیں کلاک کے پتے پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں چکن فرائے ہو رہی ہے اور زبردس قسم کا ماول بنا رہا ہے یہ کولڈنگ رکھی ہوئی ہے ابھی جو ہے وہ یہ زنگر برگر بنائیں گے اور کولڈنگ کے تاتھ اس کو ہم صرف کریں گے کیونکہ کینیڈا میں آپ کو یہ چیزیں باہر ریڈی مشکل سے ملتی ہیں اور حلال حرام کا بہت فرق ہوتا ہے تو گھر پہ ہی یہ چیزیں بنائیں تو گہدہ بہتر ہے یہ سارا سیٹ اپ ہمارا ریڈی ہونے ہوئے ہیں السلام علیکم نئے دن کا آغاز کر لیا ہے اور ابھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی امرجنسی ہو گئی ہے ہمارا جو بی بی ہے اس کو ہو گئے ہیں تھوڑے سے دائریہ اس کے لئے ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں امرجنسی میں بس سٹاپ پہ کھڑے میں اور یہاں پہ ہسپیٹل جانے کے لئے آپ کو بسس چینج کرنی پڑتی ہے پھر ہسپیٹل کا نظام ہمارے ساتھ ایک چینج ہے آپ کو جو ہے وہ بہت ہے کہ امرجنسی ہو گئی ہے آپ مرنے کے علاقے ہو گئے کوئی جا کے آپ کو دیکھیں گے ورنہ آپ بیٹر ہو کوئی آپ کو نہیں دیکھتا ہے ہسپیٹل کا نظام بہت زیادہ سلو پروسس ہے تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کانیڈا میں کیونکہ اچھی نہیں ہے اس کے لئے میں ایک ڈیٹیل رجوع بناؤں گا ضرور اور پہلال تو خیر ہم کھڑے ہوئے ہیں بس انتظار کر رہے ہیں بس آتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں بس آئے گی 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 یہ ہسپیٹل ایسی لگ رہی ہے جیسے ہم جائے وہ کسی بچوں کے پلیگراؤنڈ میں آگئے ہیں بچوں کو کلرز دے دی ہیں اور یہاں بیٹھ کے کلرز کرنا ہے ان کو یعنی کہیں پر بھی آپ کے بچے جاتے ہیں کینیڈا میں تو وہ ایکٹیوٹیز دے رہتے ہیں بچوں کو تاکہ بچہ ڈسٹرپ بھی نہ ہو تنگ بھی نہ کریں اور بیٹھ کے کلرز کریں ڈروائنگ کریں تو یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکٹیوٹیز دے رہتے ہیں بچوں کو کافی انتظار کرنے کے بعد ہمیں اس روم میں بٹھایا ہے اور یہ جو ہے وہ ان کا روم ہے جاں پر بچوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ابھی جو ہے وہ ہم بیٹھ کر رہے ہیں ڈاکٹر کے آنے کا یہ ایک طریقے سے ویٹنگ روم ہے اور ٹریٹمنٹ روم ہے جہاں پر ٹریٹمنٹ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہاں کا جو ہسپیٹل کا نظام ہے وہ بہت زیادہ سست ہے اور سمجھنے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے یا بچے کو کوئی پرابلم ہے تو چار پانچ گھنٹے دک ویٹ کرتے رہو ان لے اور انتیل کوئی آپ کو کوئی بہت بڑی امرجنسی اللہ نہ کر رہے ہیں اور نہ آپ ویٹنگ پہ ہو اور ویٹ کرتے رہو اور ہسپیٹل میں جب آپ جاتے ہو چاہے آپ بڑوں کا حلاد اور چھوٹوں کا حلاد امرجنسی نہ ہوگا چھوٹا موڑا مسئل ہے تو چار پانچ گھنٹے چھے گھنٹے تو بھائی یہ ہے کینیڈا چار گھنٹے سے ویٹ کرتے کرتے یہ ابھی ہم یہاں سے نکلے ہیں اور ڈاکٹر کوئی ڈاکٹر نہیں آیا دیکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم صرف ان لوگوں کو پہلے دیکھیں گے جو امرجنسی والے ہیں امرجنسی جن کی نہیں ہوگی ان کو ہم پہلے نہیں دیکھتے تو چار گھنٹے سے تو میں ویٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کتنی دیر اور ویٹ کروائیں گے تو میں نے کہا چلو بھائی مجھے فیلال نہیں دکھانا ہے تو میں کوئی کلینک سے دوائی لے لوں گا لیکن کینیڈا کا ہسپیٹل سسٹم بہت بہت بیکار ہے بہت زیادہ بیکار ہے خیر ویلوگ کو انڈ کرتے ملیں گے آپ سے اگلی ویلوگ میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ